سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اب پتہ چلا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بابا ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم اب پتہ چلا ناظرین حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ مزاکات مکمل کر لیے ہیں آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس پر مکمل منو ان اس پر عمل درامت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس حوالے سے جو ایف بی آر ہے انہوں نے اپنا منی بجٹ تیار کر لیا ہے یہ منی بجٹ جو ہے قومی سملی میں پیش کیا جائے گا اس کو وہاں سے منظوری دلوائے جائے گی یا پھر اس پر پریڈنچل آرڈیننس آئے گا لیکن عوام پر تین سو پچاس ار روپے کا ایک اور جھٹکا دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے اب اس سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا عوام کی زندگی پھر مزید دو بر ہو جائے گی اچیرن ہو جائے گی اب دیکھیں کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس ریاست مدینہ کے پاس کیا پولیسی ہے کیا ویژن ہے کس طرح سے وہ عوام کو کوئی ریلیف پیکج دے پائے گی جبکہ جیب میں چونی نہیں ہیں اس لیے میں ناظرین آج میرے کوئی اینکر ہمارے مین اینکر جو ہیں اسامہ غازی وہ ہمیں تھوڑی دیر میں جوئن کریں گے جبکہ اسلام آبواہ سے غلام مزید صاحب میرے ساتھ اس پروگرم میں شریک ہوں گے جی غلام مزید صاحب تین سو پچاس ارب روپے کا جھٹکا دینے کا گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے ایف بی آر نے مینی بجھٹ تیار کر لیا ہے جو کہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا اب اس تین سو پچاس ارب روپے کا نیا جھٹکا عوام کو دیا جا رہا ہے ریاست مدینہ میں وہ شکترین جو کہتے تھے کہ جناب کوئی نیا بجھٹ یا منی بجھٹ نہیں آئے گا اب وہی شکترین ایک مرتبہ پارلیمنٹ میں تین سو پچاس ارب روپے کا بجھٹ دیں گے منی بجھٹ دیں گے وہ شکترین جو کہتے تھے کہ اب عوام کو مہنگائی نہیں دی جائے گی کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا وہاں پر وہ جو ٹیکس جو عوام کو تھوڑا بہت علیف دیا جا رہا تھا اس کو بھی واپس کرنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے تو آپ کے پاس کیا کیا رپورٹ ہے کہ کیا اب ہونے والا ہے کیا گورنمنٹ اس کو پریڈنشل آرڈیننس لے کے آئے گی یا پھر اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائے گی بہت شکریہ بابا ڈوگر صاحب جس طرح سے آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتا دیا کہ آئی ایم ایف کی شرائط کو ہم نے منوانت جو ہے وہ مان لیا ہے یہ آئی ایم ایف کا ہی بجٹ ہے انہی کی ایمان پہ انہی کے کہنے پہ ہم اس سال جون میں جو بجٹ پہ شہوا تھا اس سے لے کے اب تک جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ انہی کا کہنا ہم مان رہے ہیں انہی کی بات ہم مان رہے ہیں ابھی ہمیں کوئی ایک بلین ڈالر کے قریب جو ہے وہ رقم ملے گی جس کی منظوری بارہ جنوری کو ان کے ایکزیکٹر بورڈ کے اجلاس پہ ہونی ہے اس سے پہلے پہلے ہم نے جو ڈیوٹیز ویڈراؤ کرنی ہے جو ٹیکسز بڑھانے ہیں اور ابھی جو یہ بات کی جاری ہے تین سو پچاس ارب کی یہ اٹلیس چھے سے سات سو بلین روپے جو ہے وہ اس کا بوج عوام کے اوپر منتقل ہوگا اس کے کئی جو صورتے ہیں جہتے ہیں وہ اس طرح سے ہوں گی کہا یہ ہی جائے گا کہ یہ تین ساڑھے تین سو ارب روپے اس کے ٹیکسز جو ہیں ہم ویڈراؤ ڈیوٹیز کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑی جو صورتحال ہے اس کو تو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ اگر آپ ہمیں نومبر کا جو تجارتی خسارہ ہے اس کو ہم دیکھ لیں نومبر میں جو امپورٹس ہوئی ہیں ان کو دیکھ لیں اور ایکسپورٹس ہوئی ہیں تو آپ کو ملک کی صورتحال جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی بجاتی ہوئی نظر آتی ہے جبکہ جو آپ نے کہا کہ جی کس طرح سے یہ آہ کیا اقدامات حکومت کرے گی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ مجھے ایک باب بتائیں یہی شوکترین صاحب جب انہوں نے بجٹ پیش کیا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی نیا منی بجٹ نہیں آئے گا اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب آئی ایم ایف سے اسے کی شرائط ہم نہیں مانیں گے آئی ایم کی کوئی ایسی شرط جو ہے جو جس میں ٹیکسیشن کو بڑھانا پڑے گا وہ ہم نہیں مانیں گے اب وہی شوکترین جو ہیں وہ منی بجٹ بھی لے کے آ رہے ہیں وہی شوکترین جو ہیں وہ عوام پر تین سو پچاس اروم روپے کا مزید بوجھ لاد رہے ہیں میں ملکہ یہ پہلے یہ کوئی سٹیٹمنٹ دے رہے ہوتی ہیں اور چھے مہینے کے بعد جو انہوں نے کہا بلکل اسے الٹ کر رہے ہیں دیکھیں اس وقت یہ نئے نئے ایڈوائزر مقرر ہوئے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ جب نئی نئی ذمہ داریاں ملتی ہیں تو جس طرح سے عوام کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں اس طرح پارٹی لیڈرشپ کو بھی سبز باغ دکھائے جاتے ہیں اور اگر تو لیڈرشپ جو ہے وہ حقائق سے جانبر ہو حقائق کو جانتی ہو اور وہ چیزوں کو سمجھتی ہو تو وہ آگے سے سوال جواب ضرور کرتے ہیں لیکن عمومی طور پہ جو ٹیم میں شامل ہوتا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ بس جو میں پیکج لے کے جو کام میں کروں گا اس سے پہلے آج کبھی کیسے نہیں کیا آپ کے سامنے مسالے ہیں عصد عمر صاحب کی مسالے آپ کے سامنے ہیں حفیظ شیخ صاحب کی مسالے آپ کے سامنے ہیں اور حماد عظر صاحب کی مسالے آپ کے سامنے ہیں اور ابھی جو معاونے خصوصی جن کو ابھی مشیر بنایا گیا تھا ابھی ان کو سینٹر بھی چن لیا جائے گا تو یہ شوکر ترین صاحب کی بھی مسال آپ کے سامنے ہیں لیکن غلام حضر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ گورنمنٹ کے پاس شوکر ترین جہانگیت ترین رزاک دعود ڈاکٹر سلمان شاہ یہ وہی گسے پٹے چہرے یہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں کوئی سکسیس پولیسی نہیں ہے کوئی ان کی سکسیس ہسٹری نہیں ہیں تو کیا کوئی نئے بندے ان کو نہیں ملتے جو جن کے جو کوئی کامیاب میکرو پولیسی جن کے پاس ہو جن کے پاس کامیاب انڈرسٹرل پولیسی ہو جن کے پاس کوئی ایگری کلچر آہ کا ویجن ہو میں کہہ یہی لوگ جو ہیں یہ یہی ساری عمر قوم پر سوار رہیں گے یہی جو لوگ ہیں انہی کے ساتھ گسے پٹے ناکام جو تجربہ کا لوگ ہیں ناکام تجربہ کا جو لوگ ہیں انہی ساتھ مدی تجربے کیے جائیں گے دیکھئے جو بھی اس سیکٹر سے لوگ ہیں آہ وہ تو آپ کی بات درست ہے کہ چند ایک لوگ جو ہیں وہ اس سیکٹر سے اور وہی کسی نہ کسی حکومت میں کسی نہ کسی شکل میں کہیں ایڈوائزر کی شکل میں کہیں اکنامک کانسل کی شکل میں کہیں کسی اور شکل میں موجود ہوتے ہیں لیکن آہ سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ کسی بھی لیڈرشپ کا آہ جو ویژن ہے وہ ہوتا ہے اور اس نے آگے لے کے چلنا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی جو گروس ٹومیسٹرک پروڈکٹ ہے اس کو ہم کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں اس میں کون کون سے آہ فیکٹرز ہیں جن کو ہم بہتر انداز میں آہ گروہ کرا سکتے ہیں ہم کس طرح سے آہ ایکسپورٹس اپنی بڑھا سکتے ہیں کس طرح سے اپنے خرچے کم کر سکتے ہیں اور بجٹ ڈیفیشٹ جو ہے اس کو کس طرح سے کم سے کم کیا جا سکتا ہے ٹریڈ ڈیفیشٹ کو کس طرح سے کم سے کم کیا جا سکتا ہے یہ میجر ڈیسیجنز ہوتے ہیں یہ لیڈرشپ لیتی ہے اور ان لوگوں نے تو فالو کرنا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی آہ معذرت کے ساتھ یہ کہ ہمارے جتنے بھی انٹرلیکٹ ہیں یہ فنانشل آہ انسٹیٹوشنز کے ساتھ کسی نہ کسی کے ساتھ ان کی محبت ہے کسی کی آئی ایم ایف کے ساتھ محبت ہے تو کسی کی ورلڈ بینک کے ساتھ ہے کسی کی ورلڈ بینک کے ساتھ نہیں ہے تو اس کی آئی ایف سی کے ساتھ ہے انٹرنیشنل فرنانس کارپریشن کے ساتھ ہے ان کے ساتھ نہیں ہے تو کسی کی ایجین ڈیویلمنٹ بینک کے ساتھ ہے تو یہ سارے کے سارے ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ یہ ان کے لیے یہاں پہ کام کرتے ہیں نہ کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے کام کرتے ہیں اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ کس طرح سے یہ امپلیمنٹ ہوگا یہ پارلیمنٹ میں پیش کرنا پڑے گا آرڈینس جو ہے وہ سپریم کورٹ آر پاکستان کا ڈسیجن ہے کہ کوئی بھی منی بل یا ٹیکسیشن جو ہے وہ آرڈینس کے ذریعے سے عوام پر لاغون نہیں کی جا سکتی اس کی واضح مثال میں آپ کو دوں گا کہ اس سے پہلے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گومنٹ تھی تو اس وقت پی ڈی ایل لگایا گیا تھا آرڈینس اور جی آئی ڈی سی کے حوالے سے بھی کارڈینس جاری کیا گیا تھا جس کو سپریم کورٹ آر پاکستان میں چیلنج کر دیا گیا تھا اس کا فیصلہ آر پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف آیا تھا اور اس میں سپریم کورٹ آر پاکستان نے یہ آر جو ویڈراغ یہ وہاں پہ جو ریسیجن تھا وہ دیا تو یہ لائن ڈراک کر دی تھی کہ آرڈینس کے ذریعے سے جو ٹیکسز ہیں وہاں کے اوپر نہیں لگا جا سکتے اگر ٹیکسز لگانے ہیں تو وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے لگا جا سکتے ہیں تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے ٹیکسز لگا جائیں گے اور مزید جو حالت ہے وہ غریب آدمی کی اور مزید بگڑے گی کیونکہ ابھی شرح سود میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں آج آپ اگر آہ سٹاک مارکیٹ کی صورتحال دیکھیں تو آپ کو پاکستان سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ آپ کو کریش ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور آہ آپ کو صورتحال آہ مکمل طور پر جو اس وقت ہے محیشت کی وہ واضح کرتی ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات دن بہ دن بگڑ رہے ہیں اور جو باتیں یہ ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ ہمارا آہ جو ٹیکسٹائل ہے وہ بیس ملین تک آہ جو ہے ایکسپورٹ آہ ہمیں ملے گا پوچھنا یہ چاہتا ہوں آہ کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ابھی آہ چھے مہینے ہوئے ہیں اس بجٹ کو جولائی سے دسمبر ابھی آج یکم دو تاریخ ہے پانچ مہینوں میں آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا بارہ مہینوں میں بیس ملین ڈالر آپ کا ایکسپورٹ ہوگا اگلا مزا صاحب اگلا مزا صاحب یہ پانچ مہینے کے فگرز کو سامنے رکھتے ہوئے پانچ مہینے کے ڈوگر صاحب فگرز کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی کہا جا رہا ہے کہ ہماری چاول کی جو ایکسپورٹ ہے وہ اتنی ہو جائے گی ہمارا جو بھائی چاول اپنے لوگوں کو تو کھلالو ان کی تو صورتحال یہ ہے کہ جو جو اری جس کو ٹوٹا کہتے ہیں چاول عوام میں وہ کھانے کی سکت نہیں ہے وہ کرنل چاول یا باسمتی یا دوسرے جو اچھے چاول ہیں وہ کیسے کھا سکتے ہیں ان کے پاس ابھی ایک سو بیس روپے تک وہ ایک سو تیس روپے تک وہ چاول مر رہے ہیں جو چیاسی یا اری یا اس طرح کے چاول ہیں تو اپنے لوگوں کو تو پہلے فیڈ کر لو باہر آپ بجوانے کی بات کرتے ہو اپنے لوگوں کو کیا چیزیں مر رہی ہیں سستی مر رہی ہیں تو یہ ایک سے ایک بڑھ کے ہمیں ہر شعبہ زندگی میں ایسے ایسی چیزیں چند دن پہلے پرائیم منسٹر نے ایک میٹنگ کی اس میٹنگ میں خاد کے حوالے سے ڈسکشن کی گئی پرائیم منسٹر کو بتایا گیا کہ جناب خاد کی بوری جو ہے وہ ساڑھے نو ہزار سے تقریبا ساڑھ تین ہزار اس کی قیمت کم ہوئی ہے عوام کو آویلیبل ہے اور آنے والے دنوں میں مزید کم ہوگی جبکہ مارکٹ میں خاد کی بوری پہل تو مل ہی نہیں رہی اگر مل رہی ہے تو وہ ساڑھے نو ہزار سے کم نہیں مل رہی لیکن پرائیم منسٹر کو سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی ہے اب پرائیم منسٹر جو ہے ان کے پاس وہ آر تو کوئی ہے ہی نہیں ہے ذریعہ کہ وہ آہ وہ یا تو وہ لوگوں سے کنیکٹ ہوں ڈی سی کو فون کر لیں کہ کسی کنزیومر کو فون کر کے پتہ کر لیں اس طرح کی مس لیڈنگ بریفنگ دی جاتی ہیں جس پہ پرائیم منسٹر یقین کر لیتے ہیں ابھی آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ کا ویجن کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا کام ہے کہ گورنمنٹ کے ویجن کو ٹرانسلیٹ کریں یہ جو ایڈوائزر ہیں یہ جو مشہیر ہیں یہ جو سپیشلسٹ ہیں ایکنومک سپیشلسٹ ہیں گورنمنٹ کا ویجن ہے کیا ریاست مدینہ کا مطلب کیا ہے اصل چیز تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے آپ کا حالات یہ ہے کہ جناب ڈالر آپ کے پاس ہے نہیں ہے ٹریڈ پولیسی میں ڈیفیسٹ چاہتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ میں آپ کو پتا ہے ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے گورنمنٹ جو ہے وہ بورنگ پہ ساری چل رہی ہے صرف ایک ہے کہ جناب لوگوں کو مفت کھانے کھلانے ہیں جو 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 کہ ان کے یہ جو کھول رہے ہیں نیچے کھانے کے مرکز کھول رہے ہیں وہاں سے لوگوں کو مفت کھانے کھلانے ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ کیا ویجن کیا ہے آپ بھی تو مجھے بتائیں کہ کس چیز کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے یہ مشہوروں نے جو آپ بات کر رہے تھے دیکھیں جو ویجن ہے وہ آہ سنتے ہی آ رہے ہیں لفظ ویجن اور یقین مانے ہمیں بھی ابھی تک جو ہے وہ کہیں پہ نظر نہیں آیا یہ کیونکہ ہوتا تو ویجن کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں انگلیش آپ ہمیشہ جنرلزم رہے ہیں انگلیش میں تو ویجن کیا ہمیں تو بالکل ابھی تک نہیں سمجھ جائی سر ویجن یہ ہے کہ یہ ریاستہ مدینہ ہے اب ریاستہ مدینہ کیا تھی اس کے خد و خال کیا تھے وہاں پر عام آدمی جو تھا وہاں پر کیسا سے ٹیکسز ٹیکسز کا بھرمار کر دی جاتی تھی کیا وہاں پر بیروزگاری کا ایک امبار لگا ہوا تھا میرا ریاستہ مدینہ تو ایک ویل فیر سٹیر تھی یہاں پہ آپ جس طرح سے آپ نے خاد کی بات کی میں تھوڑا سا پندرہ روز پیچھے جاؤں گا پندرہ ستارہ روز کے جہانگیر ترین صاحب نے اپنے حلقے میں کسی مجمع سے کسی گیترنگ سے خطاب کیا تو انہوں نے بڑے کھلے انداز میں وزیراعظم سے کہا کہ اس وقت خاد کی جو آہ بیلیبلٹی ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے اور لوگ خاد سٹاک کر رہے ہیں انہوں نے اپیل بھی کی وزیراعظم سے کہ وہ اس کو اس کے اوپر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ کون لوگ خاد سٹاک کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں گندم کی بواہی کا سیزن ہوگا اور خاد کی ضرورت ہوگی تو خاد یہاں پہ نہیں ملے گی یقین مانے کسی شخص نے میرے خیال میں وزیراعظم تک کو بات نہیں پہنچائی نہ کسی اور نے اس کا نوٹس لیا اور پھر آپ جس طرح بتا رہے ہیں خاد اب وہی صورتحال پچھلے ایک ہفتے سے ہو رہی ہے اور انہوں نے جہانگیر ترین صاحب نے کوئی دس بارہ پندرہ سولہ روز پہلے یہ بات کر دی تھی اب بات جب بتا بھی دیا جائے کہ یہ پرابلم آنے والا ہے اور پھر بھی اس کا حل نہ کیا جائے تو پھر خدا ہی حافظ ہے ایسی گورننس کا تو جو کرپشن کی حالت میں کہتا ہوں کہ کرپشن کا ویژن تھا کہ ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے اور ہر حال میں جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو لے کے آنا ہے اپنے کٹیرے میں تو بات مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ ابھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس طرح سے احساس پروگرام کی چیزیں سامنے آئی ہیں جس طرح سے آڈیٹر جنرل فہ پاکستان جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کرونا فانڈ جو ہے وہ کس طرح سے یوٹلائز کیا گیا اور اس میں کس طرح کرپشن تو ابھی صرف کرپشن چالیس تالیس عرب کی بتائی جاری ہے لیکن وہ کرونا فانڈ منسٹریوں کو بانٹ دیا گیا تھا اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی اچھا اچھا مرزا صاحب مرزا صاحب ابھی آپ کرپشن کی بات کر رہے تھے پرائم منسٹر نے پی اے سی کے جو ممبران ہے حکومتی ممبران ہے ان سے کہا ہے کہ جناب آپ نے کرپشن کے حوالے سے کسی شخص سے کوئی رائت نہیں کرنی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب کہ یہ جو بیروکریسی ہے یہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے یعنی انہوں نے کرپشن کا سارا ملبا جو ہے وہ بیروکریسی پہ ڈال دیا کہ جناب میرے جو لوگ ہیں وہ تو بڑے ایماندار ہیں دیاحت مدینہ کے جو منسٹر جو ہیں وہ تو بڑے ایماندار ہیں لیکن یہ جو بیروکریٹس ہیں یہ سارے کرپٹ ہیں یہ کرپشن کو سپورٹ کر رہے ہیں کرپشن ختم کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے تو کیا واقعی یہ صرف بیروکریسی کرپشن کر رہی ہے اور منسٹر جو ہیں وہ بڑے صاف ستھرے انہائے دوئے ہیں بیروکریسی بیروکریسی نے کیا کرپشن کرنی ہے بات میں آپ سے ارز کروں کہ ابھی ری سینٹ آپ جس واقعہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امین اسلام صاحب ایڈوائزر ہیں محولیات کے گلاسگو کانفرنس میں وہ گئے ہیں اور میرے خال میں کوئی چھے فیملی میمبر تھے اور چھے وہ خود تھے ڈیلیگیشن بارہن لوگوں کو وہ ساتھ لے کے گئے ہیں پاویلین کی حالت یہ تھی پاکستان کی کہ وہاں جرمنی کی جو فرس سیکٹری ہے وہ آکے کھڑی رہی آدھا پونہ گھنٹا اور وہاں پہ اس کو ریسیو کرنے والا اس سے بات کرنے والا کوئی نہیں تھا تو وہ آدھے گھنٹے بعد خود ہی اس نے کہا کہ میرے خال میں پاکستانی بیزی ہیں تو پھر میں چلتی ہوں یہ پاکستانی پویلین کی یہ حالت تھی بات یہ ہے کہ اس گلاسگو کانفرنس کو چودری سرور صاحب جو گورنر پنجاب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ وہ گلاسگو سے ایم پی بھی رہے ہیں تو وہ ان کا اپنا علاقہ ہے سارا جس طرح وہ تو منی توبا ٹیکسنگ آپ اس کو کہہ لیں کہ وہاں تو سارے توبا ٹیکسنگ کے لوگ رہنے والے ہیں تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ کا ایک روپیہ خرچہ نہیں آئے گا ہم کمیونٹی جو ہے اس کو موبلائز کریں گے وہاں کے رہنے والے لوگوں کو اور اس کانفرنس میں پاکستان کی شرکت بھی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اثرات ہیں جو اس کے مضمبرات ہیں وہ بھی ہم جو ہے وہ اس میں سے سمیٹ لیں گے لیکن وہاں پہ تو تو حالت یہ تھی گاڑیاں کرائے پہ اچھے اچھے جگہوں کے اوپر بڑے بڑے لگزوریس جو کمرے لیے گئے تھے اس میں رہ رہے تھے لوگ اور کوئی پوچھنے تاچھنے والا نہیں تھا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ واپس آتے ہوئے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پچھلی گورنمنٹ سے کمپیرزن کیا جاتا ہے کہ جناب ہم نے اتنی بجت کر لی پچھلی گورنمنٹ میں جب پرائم مصر باہر جاتے تھے ہرچہ ہوتا تھا ہم جاتے ہیں تو اتنا خرچہ ہوتا ہے اتنے سو ڈالر ہم نے بچا لیے اتنے سو پاؤنڈ ہم نے بچا لیے اتنے سو روپے ہم نے بچا لیے یہ تو اس چیز کو مانتے نہیں ہے کہ ہمارے منسٹر جو ہیں وہ اس طرح کی یشیاں کر سکتے ہیں وہ تو کہتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے وہ ممکن اس طرح سے ہے کہ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا حکومت پاکستان کے پیسے نہیں لگے تو کس کے لگے ہیں جی کوئی ڈانر ہے ڈانر کے پیسے لگے ہیں بھائی ڈانر کے پیسے لگے ہیں تو ڈانر کے پیسے اس کام کے لیے تھے کیا ڈانر آپ سے نہیں پوچھے گا کہ وہ جو مشیر ہیں وہ ان کا وہاں پہ کانفرنس میں اپنے بی بی بچوں اور رشتہ داروں سمیتھ جانا ضرور نہیں تھا تو وہ کیوں وہاں پہ گاڑیاں اور اتنا بہنگے ہوتل جو ہیں وہ لے کے وہاں پہ رہیش بزیر رہے ہیں تو یہ ایک کہانی ہے اور اس کا ملبہ جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی گئی یہاں پہ اگر پی اے سی میں بات ہو گئی اور اس میں ذکر ہو گیا ریاض فتیانہ صاحب نے کچھ ذکر کر دیا تو اس کا جو ملبہ ہے وہ بھی ان کے اوپر گرانے کی کوشش کی گئی ریاض فتیانہ صاحب کے اوپر اور آپ جانتے ہیں کہ ریاض فتیانہ سیزن پارلیمنٹیرین ہے اور وہ وہاں پہ اگر گئے ہیں تو ان کا وہ اپنے ہلکے کے بہت سارے لوگ تھے حکومت سے مانگنے کی یا سیب مانگنے کی ان کے پاس وہ ایک ابزرور کے طور پہ گئے ہیں اور ان کو جنہوں نے ابزرور مقرر کیا تھا ان کو ٹکٹ بھی بیجا ان کو رہیش بھی دی ان کو سب کچھ ان کا وہ اس میں سپانسر تھا تو لیکن بات ان کے اوپر کر دی گئی کہ جی یہ ریاض فتیانہ صاحب پارٹی کی باتیں جو ہیں وہ باہر کرتے ہیں ایسا تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتا اور آج وہاں پہ ملاقات کی ہے وزیراعظم دیں اور انہوں نے کہا کہ آپ ہماری کرپشن بھی اور جو کرپشن اپوزیشن کی ہے وہ بھی سامنے لے کے آئیں تو کون جب سامنے لائیں گے ابھی پتہ چلے گا دو چار دن میں کہ کون کون سے ممبران جو ہیں وہ تبدیل کر رہے ہیں وزیراعظم ران خان اور حکومتی عراقین ہے مرزا صاحب آپ اسلامباد میں بیٹھے ہوئے ہیں پرائیم میسٹر نے کہل اپنی تحرکی انصاف کی کور کمیٹی کا اجزاز بلا لیا ہے اس میں تینوں صبحوں کے وزیراعظم کو بلا لیا ہے گورنرز کو بلا لیا پارٹی کے سیکریٹی جنرل کو بلا لیا کون سا اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں کون سی کوئی ایسی اہم چیز ہے جس پر ڈسکیشن کی جا رہی ہے کہ اچانک انہوں نے کور کمیٹی کا اجزاز بلا لیا کیا تفصیلات ہیں کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس دیکھیں وہ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایک لہر بھنگائی کی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ حکومت اکدامات کر رہی ہے تو اکدامات یہ ہوتے ہیں کہ ترجمانوں کا اجزاز بلا لیا جاتا ہے یا کور کمیٹی کا اجزاز بلا لیا جاتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ کس کی جرت ہے کہ امران خان صاحب کے سامنے کو بات کر سکے کون سا ایسا مشورہ کوئی دے سکتا ہے یا کوئی پوائنٹ آٹ کر سکتا ہے آپ نہیں سمجھتے آپ ان کی پولٹیکس کو نہیں جانتے آپ ان کی لیڈرشپ کو نہیں جانتے کوئی مشورہ دینے کی حمت ہی نہیں جرت ہی نہیں کر سکتا وہاں تو یہ ہوگا کہ جناب آپ کے ویژن کے مطابق تو پاکستان جو ہے وہ اس وقت چاند کے اوپر پہنچ گیا ہے پاکستان بہت آگے ترقی کر رہا ہے پاکستان کے غریب لوگ جو ہیں وہ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں یہ وہاں پہ کور کمیٹی میں ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ جو اس وقت حال موجود ہے اس صورتحال کے تناظر میں یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں پولٹیکل سچویشن کی پولٹیکل معاملات کی تو اس حوالے سے وزیراعظم صاحب نے جو بلایا اجلاس اس میں موجودہ پولٹیکس کی بات ہوگی آنے والے دنوں کی بھی بات کریں گے کور کمیٹی کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا کہ کس طرح سے اپوزیشن کو کاؤنٹر کرنا ہے ان کے بیانات کے جواب آپ کیسے دینے ہیں اور جو مہنگائی آئی ہے اس کو کس طرح سے پچھلی حکومتوں کے اوپر اس کا ملبا ڈالنا ہے تو یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو کور کمیٹی میں کیے جائیں گے اس میں یہی جس طرح آپ کو پہلے خبریں مل جاتی ہیں کہ بڑا تاریخی فیصلہ کا لیا ہے کور کمیٹی نے کہ آنے ہم مہنگائی ہو رہے دیں گے مردہ صاحب بریکہ ٹائم ہو گیا ہے ناظرین بریکہ ٹائم ہو گیا ہے ملتے ہیں بریک کے بعد اب پتہ چلا بریک کے بعد اب پتہ چلا میں خوشحامدید بابر ڈوگر صاحب گلامر صاحب میرے ساتھ ہیں بابر صاحب اب بلدیاتی الیکشن کی اگر ہم صورتحال دیکھیں تو الیکشن کے دوران الیکشن کے بعد تو ہم نے دیکھا ہے بہت زیادہ تنازعات ہوتے ہیں کانٹروورسیز ہوتی ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن سے پہلے ہی اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی یہ بار بار تبدیلی کی بھی بات ہوتی ہے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن پر اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن الیکٹرونک بوٹنگ مشین سے کرے گا نہیں کرے گا اس پر پنجاب حکومت اب ڈٹ گئی ہے اور ساتھ کاف لیگ وہ نراز ہوئی ہوئی ہے اس وقت تحریک انصاف سے وفاقی حکومت سے تو یہ ایک عجیب سی کھچڑی پکی ہوئی ہے پنجاب نے جو وزید اعلیٰ نے جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے اس میں جو امیرمنٹس کا منظوری دی ہے جو کیپنٹ نے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انہوں نے جناب الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ پنجاب میں جو الیکشنز ہیں لوگ گورنمنٹ کے جو الیکشن ہیں وہ ای بی ایم مشینوں کے ذریعے سے کروائے جائیں ان کے تین مہینے کے بعد الیکشن ہونے ہیں جو شیڈیول ہے اس کے مطابق تو دسمبر میں یہ گورنمنٹ ڈراؤ ہو جائیں گی تین مہینے کے لیے آپ یہاں پر ایک نگران سیٹ اپ بنے گا اور اس کے بعد لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروانے ہیں اور پنجاب نے یہ مطالبہ کر دیا کہ جناب یہاں پر جو الیکشن ہے وہ ای بی ایم مشینوں کے ذریعے سے کروائے جائیں فیڈرل گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن میں تنازہ چال رہا ہے اور جو الیکشن کمیشن کو فیڈرل گورنمنٹ پر شرائز کر رہی ہے بار بار ان کو اس کو تنقید کر رہی ہے کہ جناب آپ ٹینڈرنگ کریں انہوں نے تین کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں ان تین کمیٹیاں جو ہیں وہ اس پر مشاورت کر رہی ہیں کہ یہ قصہ سے پاسیبل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ابھی یہ مسئلہ حل ہوا نہیں ہے آپ نے ای بی ایم مشینیں آپ یہ کہہ تھے کہ جب ای بی ایم مشینیں آئیں گے اس وقت آپ ویئر ہاؤس بھی بن جائیں گے آپ خود ہی کل کہہ رہے ہیں بڑی اندر کی انفرمیشن دی آپ کے پاس اب مجھے ایک باہ بتائیں یہ جو تین مہینے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ای بی ایم مشین کے ذریعے سے الیکشن کروائے جائیں تو تین مہینے میں کون سے ویئر ہاؤس آئیں کیسے یہ الیکشن کروائے جائیں گے دو ایک الیکشن کمیشن نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے لیکن میں سر مشین مگمانہ ہی نہیں ہو سکتا تین مہینے کے لیے اسامہ صاحب یہ ایک سیرس ایشو ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر گورنمنٹ اس میں سنسیر ہوتی تو اپوزیشن پارٹیوں کو اعتماد میں لیتی اور یہ شروع میں آج سے دو سال پہلے یا دھائی سال پہلے اس پہ کوئی کمیٹیاں بنائی جاتی کنسلٹیشن کی جاتی کنسلٹیشن کسی طرف نہیں آ رہی تھی وہ تو پھر اب ایک طرح سے زبردستی ہی کرنی پڑی جوائنٹ سیشن بلا کر وہ تو اتنا عرصہ جی کمیٹی بن رہی ہے یہ ہو رہا ہے صاحب صاحب زبردستی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا یہ چیز کلیر ہے اتنے ریسورسز ہیں نہیں چون نہیں آپ کی جیب میں نہیں ہیں سر اب انسٹھ ارب روپے تین سو پچاس ارب روپے کا آپ وہاں پر اضافی بوجھ لگا رہے ہیں ٹیکسز کا اور جو ساری مرات ہیں وہ واپس نہیں جا رہی ہیں دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تین سو ارب روپے کی ایوی ایم مشینیں خرید لی جائیں کیسے پوسیبل ہے پیسے کس ہی آئیں گے گورنمنٹ کے بعد سٹھ ارب روپے جاری کرنے کا سوچا جا رہا ہے سٹھ ارب روپے سے آٹھ لاکھ مشینیں نہیں آتی اچھا یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ چلیں کوئی ڈسٹرک گورنمنٹ کس سو پہ لے لیں جو آفیسز ہیں وہاں پر محفوظ کر لی جائیں اول تو میرے خیال ہے تین منہ میں آ نہیں سکتی لیکن ایک اور چیز بھی ہے ابھی دسمبر کے پہلے ہفتے کے اندر اندر کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ تمام اپنی تیارییں مکمل کریں الیکشن مجھے نے کہا ہے جو آپ نے تبدیلیاں کرنی ہیں وہ کر لیں اور بلدیاتی جو بھی اس حوالے سے مساودہ ہے وہ آپ جمع کروا دیں ورنہ پھر پرانی حقابنی پر الیکشن ہوں گے لیکن یہ جو آپ جماعتی بنیادوں پر یوٹن تو اچھے ہوتے ہیں وہ تو چلنے ٹھیک ہے لیکن اب جو نچلی سطح ہے وہاں پی آپ جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہونا یہ درست ہے پہلے کہا جی میر کے اس طرح سے ہوں گے اب ہر سطح پر اس طرح سے الیکشن ہوں گے پہلے تو یہ تھا میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ پیٹے کا خیال یہ ہے کہ جی اپوزیشن کو تو ووٹ پڑھنے نہیں ہیں عمران خان صاحب کو جو بریفنگ دی جاتی ہیں اس میں بڑا کلیر لکھا جاتا ہے کہ عوام تو بڑے خوش ہیں مطمئن ہیں آپ کی جو ریاست مدینہ ہے اس میں جناب کوئی بچا ہے بھوکا سوتا نہیں ہے اور چونکہ ان کو جب یہ چیزیں پتا چلی کہ جناب عوام جو ہے وہ تو بڑی خوش و خورم ہے بڑی زبردست زندگی گزار رہی ہے مہنگائی کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے اور یہ چیز کے جناب دنیا ساری میں بہت مہنگائی ہوئی اور اس کی وجہ سے عوام نے مان لیا کہ جناب چونکہ ساری دنیا مہنگائی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں ہماری کومت نے بھی مہنگائی کر دی کیا ہے رات کو ہم بکے سو لیں گے اس سے کیا ہوتا ہے تو خان صاحب جو ہے جب ان کو یہ ساری فیڈ بیک ملا جسا سے ان کو یہ فیڈ بیک ملا کہ جناب خات کی بوری جو ہے وہ سارے نو ہزار کی نہیں بلکہ سارے پچھے ہزار کی بک رہی ہے اور عوام کو کوئی دکت نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی بڑی زبردست بات ہے تو جو فیڈ بیک ان کو مل رہا ہے جو وہاں پہ پریزنٹیشنز دی جاتی ہیں اس کی روشنی میں تو یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ عوام جو کا مطمئن ہے خوش ہیں پیٹے کی گورنمنٹ کی پرفارمنٹ سے بڑا خوش ہیں ایکنومک پالیسی ایکنومک ویجن جو ہے اس سے بڑے خوش ہیں تو پھر ڈریکٹ الیکشن کرویا ہے پھر ہمیں انڈریکٹ الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے لوگ تو ہمیں پھر ووٹ ڈالنے گی جو بھی لوگ ہونے تھے وہ بھی کسی نہ کس طرح تحریک انصاف کے افترین طور پر تو کھڑے ہو سکتے تھے اتنا ہی آپ کو ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے اگر اتنا ڈسکنیکٹ ہو تو پھر یہ احساس پروگرام ڈریکٹ سبسیڈی لوگوں کو خوراک پر جو ہے وہ کیش سبسیڈی یہی کرتے ہیں کیا ضرورت ہو سب سے پہلے تو ایک مخمصہ ہے جس میں جس کا شکار ہے حکومتی لوگ اور بلدیاتی انتخابات کروانے ہیں نہیں کروانے ہیں کروانے ہیں تو اس کا فارمٹ کیا ہوگا وہ جماعتی ہوں گے غیر جماعتی ہوں گے وہ کس طرح سے کون سا اختیار دینا ہے کون سا اختیار نہیں دینا ہے ای وی ایم سے ہوں گے یا ادھر سے نہیں ہوں گے کون سی ووٹر لسٹوں پر ہوں گے تو یہ حلکہ بندیاں کیا ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ یہ دیکھتے جائیں کہ یہ اسی طرح سے مخمسے پہ مخمسہ آتا جائے گا اور دوزار بائیس جو ہے اگر بلدیتی انتخابات اگر ہوتے ہیں تو جنرل لیکشن دوزار بائیس میں نہیں ہوں گے اور اگر بلدیتی انتخابات اسی طرح کے مخمسوں کا شکار اور پھر اس کے بعد عدالتوں میں یا ادھر ادھر ہو کے کہیں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں پھر آپ دوزار بائیس کو جنرل لیکشن کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ چیزیں ہوں گی تو یہ ایک چیز جان لیں کہ الیکشن جنرل لیکشن دوزار بائیس میں ہی ہونے ہیں دوزار تئیس والا سین مجھے تو نظر نہیں آرہا نہیں سر ایسا کیا ہو گیا پھر دوسری بات آپ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ پھر بلدیتی انتخابات نہیں ہونے پھر پھر بلدیتی انتخابات نہیں ہونے جا رہے یہ سورتحال جان بوجھ کے یہ مخمسے کے اوپر مخمسہ ہے یہ بنیادی اس کی اگر آپ نے کروانا ہے دیکھیں کہا جاتا ہے کہ جی اختیارات ہونے چاہیے اختیارات ہم نے صوبوں نے کہا کہ ہمیں اختیارات منتقل کر دیے جائیں اٹھاریو ترمیم کے تحت کہا جی کہ صوبوں کو اختیارات منتقل کر دیے اب صوبے جو ہیں وہ انتخابات ظلئی حکومتوں کو منتقل کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ اپنے ہاتھ سے جب سب کچھ نکل جائے گا تو پھر ظلئی حکومتوں کے اگر پاس چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر ان کو کون پوچھے گا تو اب یہ ڈر لگا ہوا یہ جو ان کی نیت جماعت کی انتخابات ہیں سارے اپنے ہی لوگ ہوں گے اسامہ غازی صاحب آپ کے سامنے خیبر پختونخہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں جب آپ کو کیا بتانے کی ہمیں ضرورت ہے کہ کس طرح سے کیا کچھ ہوتا رہا اور بلدیاتی انتخابات آپ کے سامنے ہوئے بھی اور پھر ان کے پاس کچھ تھا بھی نہیں اسی طرح سے پنجاب کی صورتحال کو دیکھ لیں اسی طرح سے سندھ کو دیکھ لیں یہ سارے آ جا کے سارے ایک ہی جو صورتحال آپ کو سمجھ جاتی ہے مجھے مجھے ایک بات سمجھائیں آپ دونوں کہہ رہے ہیں سر جلدی سے بریک آ جائے گی کہ دو ہزار بائیس میں جنرل الیکشن ہو سکتے ہیں کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دو ہزار بائیس میں ہو سکتے ہیں الیکشن کیا اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے کیا ہوگا دیکھیں وہ اسمبلی تحلیل کرنے کی طرف تو شاید نہ جائیں لیکن جو تحادی پارٹی ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو اختلافات دے بائی دے کس نہ کسی چیز کے اوپر اوپر کے سامنے آ جاتے ہیں اور اتنی اسی یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آنکھ لگی آنکھ نہ لگی بات یہ ہے کہ اب اس وقت صورتحال ایسی نہج پہ ہے کہ جس کو بھی موقع ملا وہ اپنا دکھا دے گا اور پھر اس کے بعد ایسی ڈیسٹیبلائزیشن آئے گی کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کیا ہم کیسے اس سے نبردزما ہوں کیسے اس سے نپٹیں تو یہ صورتحال جو ہے یہ بے یقینی کی طرف جائے گی بابر صاحب آپ کو بھی یہی وجہ نظر آتی ہے جس طرح سے اب منی بیڈٹ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں تو ظاہری بات ہے وہ اتحادی جو ہے سوچیں گے تو ضرور کہ جناب مہنگائی تو گورمنٹ کریے ایکنومک پولیسی تو گورمنٹ کی ہے لیکن اس کا خمیادہ ان کو بھی بھگنا پڑے گا عوام کو ان کو بھی فیس کرنا پڑے گا کیونکہ گورمنٹ کا حصہ ہے وہ گورمنٹ ہیں جب وہ گورمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں جب اس گورمنٹ میں ان کی ملسٹری ہیں تو وہ گورمنٹ ہیں جب وہ گورمنٹ کا کوئی سپیکر ہے تو وہ گورمنٹ ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کروا کروا تو تو یعنی کہ گورمنٹ کے ملسٹ تو وہ لوٹیں لیکن یہ کہیں کہ جناب وہ ہم اس چیز میں ہم شریک نہیں ہیں تو وہ شریک ہوں گے اب یہ جو منی بیڈٹ آئے گا جب وہ ڈالیں گے جب وہ ڈالیں گے تو پھر جناب وہ اس سارے پروسیت کا حصہ بنیں گے سر مہنگائی تو آج ہے ابھی ہے دوہزار بائیس تک ہو سکتا ہے اس مہنگائی نے آگے بڑھنا ہے کم نہیں ہونا اس مہنگائی کا ایمپیکٹر بڑھنا ہے آپ نے پیٹل کی قیمتیں بڑھنی ہیں ڈالر آپ سے کنٹرول نہیں ہونا ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ سے پورا نہیں ہونا یہ تو سارے مہارین میں جائے رہا ہے سر ایک سال ہے اگلا بجٹ آنے میں کوئی ساتھ آٹھ نہیں ہے مجھے ایک بات بتا ہے پچھلے تین سال میں آپ یہی سن رہے ہیں کہ اگلے سال صورتحال بہتر ہو جائے گی اچھار یہ بہتر ہو رہے ہیں چیزیں بہتر ہو رہے ہیں آپ نے خود ابھی کل آپ یہ بہت بڑے بلندوں بانک دعوے کر رہے تھے حکومت کے اثر میں کیسا کر سکتا ہوں ٹیکسٹائل میں بیس ارب ڈالر جو ہے وہ ٹیکسٹائل سے آ رہے ہیں جناب میں نے آج بڑا پتا کیا ہے میرے نزدیک تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے غلط چاری ہیں گورنمنٹ غلط فگرز کے ساتھ کھیل رہی ہے آپ کا حالات یہ ہے کہ جی میں آپ کے چارنے نہیں ہیں اور آپ کی جو پولیسی ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے ابھی تو آگے بھی ایک بات سنیں آگے آنے والے دنوں میں شہرہ سود میں تو آپ اضافہ کر رہے ہیں جب شہرہ سود میں اضافہ ہوگا تو آپ کس کو کس طرح لوگ کر رہے دیں کہ پیسے کی اتنی زیادہ اسامہ صاحب آپ تو وہ بات کر رہے ہیں اسامہ غازی صاحب آپ تو وہ بات کر رہے ہیں کہ کسی ساؤکار سے پیسے لیے کسی غریب کسان نے اور وہ پیسے نہ دے سکا ساؤکار اس کے پاس آیا اس نے کہا میرے پیسے کیوں نہیں دے رہے تم کہتا جی میں نے آپ کے پیسوں کا بندبس کر دیا ہے اس نے کہا کیا بندبس کیا کہتا یہ علاقہ کپاس کا علاقہ ہے میں نے سڑکے اردگرد بیرییں لگا دی ہیں بیرییں بڑی ہوں گی ادھر سے ٹرالیاں گزریں گی کپاس کی اس میں کپاس پھسے گی تو ہم اس کو اتاریں گے اور آپ کے پیسے اتار دیں گے تو ساؤکار کے ساتھ اس کا منشی تا وہ حسن لگیا ہے تو اس کا دوست پوچھتا ہے کہ یہ حس کیوں رہا ہے کہتا ہے رقمہ جو ترگیئیان لیتے حسنہ ہی ہیں باب یہ ہے جس طرح کی صورت ہے صحیح صاحب مجھے بریک لینی ہے بہت زم بتایا چلے لیں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے ٹرکی باتنی بچے لگایا ولیکن صاحب ایک سال پڑھا ہے شاید کچھ اس طرح ہو جائے امید پر دنیا قائم ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد بات کریں گے اپوزیشن بڑی غصے میں ہو گئے قومی سلامتی کے ان کیمرہ اجلاس کا ہم تو بائیک آٹ کریں بریک کے بعد بات کریں اب پتہ چلا اب پتہ چلا 6 دسمبر کو قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی قومی سلامتی کے لیے اس کو بریفنگ دینی تھی موید یوسف صاحب نے جو کہ مشیر ہیں قومی سلامتی پر وزیراعظم کے لیکن اپوزیشن نے اس کا بائیک آٹ کرنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں ہماری بس ہو گئی ہے ہر دفعہ ہم آئے ہیں ملک کے بعد میں قومی سلامتی کے حوالے سے جو بھی نازک مرلا تھا ہم نے جناب ساتھ بیٹھ کر بات کی ہے لیکن اب حد ہو گئی ہے یہ حکومتوں میں ساتھ لے کر چلنا ہی نہیں چاہتی اور برڈوز کرتی ہے ہر چیز کو لہٰذا اب ہم اس طرح کی کسی بریفنگ کا حصہ نہیں بننے جا رہے اب باورڈوگر صاحب یہ ایک عجیب بات ہے کہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے افغانستان کی صورتحال ہے بھارت کا خطہ ہی ایسا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے تو یہ اپنی اپوزیشن کی وجہ سے یا جو بھی ہو اپنے اختلافات کی وجہ سے ایسی بریفنگ کا حصہ نہ بنا آپ کو اس میں انپورٹ دے سکتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا کرنا چاہیے ملک قومی سلامتی کے لیے کس طرف جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے اس میں ظاہر ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات بھی چل رہی تھی اس کے حوالے سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں پھر آپ بعد میں کہتے ہیں یہ میں شامل نہیں کیا جاتا اسلام صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پولے بات چھیں آپ کا کیا مرضی ہے یہاں پر جو قومی سلامتی کی پہلے میٹنگ دھوتی رہی ہے پوزیشن اس لیے جاتی رہی ہے کہ انہوں نے بریفنگ سننی تھی کہ جناب ہماری نیشنل پولیسی کیا ہے انڈیا کے حوالے سے افرانستان کے حوالے سے افرانستان میں سٹیبلیٹی کے حوالے سے بہت جاتے رہیں وہ اس لیے جاتے تھے ان کو پتا تھا وہاں پر آرمی چیف بھی آ رہے ہیں ڈی جی آئی ایسے بھی آ رہے ہیں ایک ملاقات کا بہانہ ملے گا جیسٹرز بڑے امپورٹرٹ ہوتے ہیں ایک ایک چھوٹے فکریں بڑے امپورٹرٹ ہوتے ہیں وہاں پر مختی سوالات کیے جاتے ہیں جیسے پلاس سائم مولانا فضل زمان کی جو بیٹے ہیں انہوں نے ایک سوال کر دیا کہ جی آپ کے دوست پرائم میسٹر نہیں آئے جس پر آرمی چیف نے کہا ہیس نوٹ می فرینڈ ہیس مائی باس تو یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں اور کس نہ کسی بھانے سے آپ ان کے قریب ہوتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں کوئی ہلکی پھلکی بات ہوتی ہے خبروں کی چیزیں زینت بنتی ہیں اثر چیزیں تو یہ تھی اب موہد یوسف کو سننے کے لیے وہاں پر کون جائے گا کیفیہ پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ جائے ہو جا کے موہد یوسف صاحب بریفنگ دیں کہ اخوانستان کے ساتھ کیا تعلقات چلیں پالیسی تو وہی ہے جو گورنمنٹ نے اور اداروں نے مل کے بنانی ہیں اور وہی امپلیمنٹ ہونی ہے اپوزیشن کی جو سفارشات ہیں رکمنڈیشن ہے اس کو کسی نے ماننا ہے کسی نے سننا ہے اس کی کیا اہمیت ہے دو ٹکے کی اس کی اہمیت نہیں ہے گورنمنٹ کی نظر میں وہ گورنمنٹ جو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے وہ پرائیم میسٹر جو قومی سلامتی کی میٹنگ میں جانے کو تیار نہیں ہے آپ کا اگر خیال لگے اپوزیشن کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ پرائیم میسٹر تو وہاں پر جائیں نہ اور یہ وہاں پر جا کے مہوئی یوسف کو دو گھنٹے سنتے رہے یہ آپ کو ممکن نظر آتا ہے یہ پوسیبل نہیں ہے سامان صاحب جمہوریت میں یہ ہوئی نہیں ہے آپ یہ کہہ دیں مشاورت تو آپ پریزیڈنٹ کے ذریعے سے ہونی ہے مہوئی یوسف کے ذریعے سے تھوڑی ہونی ہے وہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ آگلے چھے دسمبر پر اعلان کر دیں کہ آپ فوجی قیادت آئے گی اور وہ آ کر پارلیمنٹ اینر کو اطماعات میں لے گی اہم قومی اور جو انٹرنیشنل ایشیو دا ان پر آپ دیکھیں کوئی ایک بھنکار کر گیا مجھے پکڑ لی جائے گا سر ویسے چلیں قومی اسلامتی کے مشیر ہونے سے پہلے ڈاکٹر مہید یوسف صاحب کا ویسے بھی ایک نام تھا ان کو بلایا جاتا تھا انٹرنیشنل فورمز پر کچھ تو ان کے پاس ہوگا کہ حکومت کس طرف جا رہی ہے کیا اس وقت صورتحال ہے مجھے ایک بار ہے وہ کونسی ایسی اہم چیز مہید یوسف صاحب کے پاس ہے جو اپوزیشن کو نہیں بتا سر بہت سی ایسی چیزیں یہ تو آپ اس لئے روشنی ڈال دیں یہ تو مہید یوسف صاحب بتائیں گے یا تو ان کیمرہ نہ ہوتا سب کے سامنے ہوتا تو زیادہ بہتر بتا دیتے کہ ہم بھارت کے ساتھ کس طرح آگے چلنا چاہ رہے ہیں افغانستان کی صورتحال کیا ہے وہ ان کیمرہ ان کو بتائیں گے کہ ہم کیسے چلنا چاہ رہے ہیں یہی تو جمہوریت ہے پارلیمنٹ آر ایسیس کا نام ہے اگر ان سے نہیں چلائیں اگر ان سے نہیں چلائیں اگر آپ بتائیں سر کیا ہے ہو رہا ہے یہ کیوں پوزیشن نہیں جاری اچھا ہم دو چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں ایک ہے قومی سلامتی کمیٹی اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے عسکری ادارے آتے ہیں اس کے سربراہان آتے ہیں وہ بریفنگ دیتے ہیں اچھا ان کی بریفنگز میں ظاہر ہے کہ بہت ساری کانٹر انٹیلیجنس کے حوالے سے بہت ساری نئی چیزیں ہوتی ہیں دوسری ہے یہ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی ہے یہ پارلیمنٹ کی اور اس کو چیئر کریں گے اسد کیسر صاحب اور اس میں بریفنگ دیں گے موید یوسف صاحب اب بات یہ ہے کہ وہ جو کمیٹی ہوئی تھی پرائیم منسٹر تو اس میں بھی نہیں گئے تھے اور دوسری بات کہ اسد کیسر صاحب نے جو کچھ اپوزیشن کے ساتھ اس دن کیا جس دن وہ بہت زیادہ بل جو ہیں وہ پاس کی گئے قانون سازی کی گئے بہت لمبی چوڑی اس دن جو اپوزیشن کے ساتھ ہوا ہم نے تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا کہ جو کوٹی سٹاف ہے وہ اس طرح سے گھیرے ڈال کے کمانڈو ایکشن کر کے کھڑا ہوا ہوتا ہے سر تری دفعہ ہو چکا ہے سر اور وہ ہمیلیٹ کرتا ہے کب نہیں ہوا اور وہ ہمیلیٹ کرتا ہے سپیکر کے ساتھ جو اس دفعہ ہوا ہے وہ بھی تو آپ نے دیکھا یہ تو ان کو کس طرح کابییاں مارنے کوشش ہوئی یہ تو حسن ہے پارلیمنٹ کا کابییاں تو ہمیشہ سے پھٹتی ہیں کابییاں تو پھٹتی ہیں ہمیشہ سے یہ کون سا حسن ہے اور وہ جاتی بھی ہیں ہوا میں لہرائی جاتی ہیں ساری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے تو وہ اب آپ کہتے ہیں کہ سکرٹی ہے وہ ساتھ بھی نہ کھڑی ہو آ کے جناب سپیکر کو اٹھا کے باہر ہی پھینکنے بچارے کو تو پھینکنے دے نا وہاں آپ کو پتا ہے کہ انڈین پارلیمنٹ لوگ سبب ہے وہ دھوتیاں کھل جاتی ہیں وہاں آپ کو پتا ہے کہ دھوتیاں کھل جاتی ہیں وہاں پہ انڈین لوگ سبب میں وہاں بھی بہت کچھ ہوتا ہے تو یہ تو ہر پارلیمنٹ میں اس طرح سے دگا مشتی چلتی ہے یہ ہی تو سیاست ہے یہی پولٹیکس ہے یہ کیا بات ہے کہ اگر اسکری قیادت آتی ہے مجھے بتائیں اسکری قیادت آتی ہے پارلیمنٹریانز کو بریفنگ دینے تمام پارلیمنٹریانز موجود ہوتے ہیں جب آپ کا اپنا پارلیمنٹ کا حصہ دیکھیں وہ بھی تو ایک حصہ ہے نا کیابینہ کا حصہ ہے چلیں اگر پارلیمنٹ کا اس طرح میمبر نہیں وہ انہوں نے ماننے ہی ختم کر دیا ہے میں آپ کو کلئر کرتا ہوں بات وہ وہ اسد کیسر صاحب کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سپیکر نہیں مانتے آپ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں اور آپ نے پی ٹی آئی کے ورکر ہونے کا ثبوت دیا وہ تو سب نظام کو نہیں مانتے وہ تو پری پارلیمنٹ کو کہتے ہیں جلی ہے سر چار سال ہو گئے وہ نہیں یہ اپوزیشن بھی تو نیب زدہ ہے ان سے کیا ضرورت ہے آپ کو ان کو قومی سلامتی پر بریفنگ دینے کی نیب زدہ آپ کی اپوزیشن ہے کسی چیز کے اوپر آپ مشاورت نہیں کر سکتے ہاتھ کسی نیبی تک ملایا نہیں ساتھ بیٹھے نہیں آج تک تین ساٹھے تین سال کوئی بات نہیں کی تو پھر آپ کیا ضرورت پڑ گئے ہیں تو سب پرائیمنٹسٹر کی تقریم سبتہ کون ہے مہین یوسف صاحب کو سنانے کی پرائیمنٹسٹر کی کون سی تقریم سبتہ کون ہے اور بات یہ ہے کہ معید یوسف صاحب کی بات اگر آپ دیکھیں معید یوسف صاحب آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں ایک چھوٹا سا تینک ٹینک تھا اس میں ایک پروفیسر صاحب وہ کیا بتائیں گے آ کے آپ کو میرے خیال میں پھر یہ شاید بتا دیں کہ ابھی جو بائٹن کا فون کب آئے گا جس طرح سے انہوں نے وہ بیٹانیہ میں بتایا تھا تارک فاطمی صاحب ماضی میں ہم نے دیکھے ہیں اسی طرح یہ لوگ ہوتے ہیں تارک فاطمی صاحب کی جتنی ہے معید یوسف صاحب کی عمر ہے نا تارک فاطمی صاحب کا اتنا تجربہ ہے اور اسی طرح سرطاج عزیز صاحب اسی طرح اسی طرح سے جس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ کیسے کیسے پاکستان کی قومی سلامتی کے لوگ تھے آگا شاہی جیسے لوگ تھے پھر اس کے بعد ابھی بھی دیکھ لیں ابھی سیزنڈ آدمی ہے شاہ محمود قریشی صاحب ان سے بریفنگ کیوں نہیں دلواتے ان سے بریفنگ دلوائے وہ ان کو زیادہ بتائیں کہ صورتحال کیا ہے کس طرح چاہ رہی ہے یہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے محید یسف صاحب کو تاکہ کوئی آئی نہ سننے کے لیے ان کو سننے کون آئے گا اچھ آپ اس طرح پارلیمنٹ چلے گی سر آپ مجھے بتائیں میں پھر صحیح کہہ رہا تھا کہ ابھی اگر یہ ناؤنس کر دے کہ چھے دسمبر کو سربسز تینوں سربسز کے چیس آ جائیں گے اور آکے بریفنگ دے گی تو سارے آ جائیں گے چلیں سر یہ تو لگتا ہے کہ ایسے ہیں پھر آپ کہاں پھر جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بارلیمنٹ سفل بالا دستی کی آپ بات کرتے ہیں لیکن جناب اس کی اجازتی چاہیے ہر کام کو حل کرنے کے لیے ان کو بٹھانے کے لیے بھی ان کو سنانے کے لیے بھی ان کو سمجھانے کے لیے بھی پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی